اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب السیام شروع کرتے ہیں اگرچہ ہم روزے کے بارے میں رمضان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ٹیکسٹ جب سامنے ہوتا ہے تو اس وقت علم یقینی حاصل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی سے آپ جا کے لیکچر سن لیں تو اس سے بھی ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے معلومات مل جاتی ہیں لیکن وہ صرف خبر ہوتی ہے لیکچر کیا ہوتا ہے صرف خبر جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے این الیقین ٹھیک ہے پہلا کیا تھا علم الیقین تھا اگر آپ قابل اعتماد شخص سے کوئی بات سنتے ہیں تو وہ علم الیقین کا درجہ ہے جب آپ کتاب کھول کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے این الیقین کا درجہ ہے اور جب آپ اس علم کی حلاوت پاتے ہیں وہ آپ کے اندر اترتا ہے آپ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر یہ درجہ کونسا ہے حق الیقین کہ واقعی آپ نے اس علم کو حق سمجھائے کیونکہ اب آپ اس کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو زبانی بھی آپ سن لیں گے لیکن وہ صرف پہلا لیول ہوگا پرائمری لیول ہوگا وہ مضبوط علم نہیں ہوگا اس کے لئے کتاب سامنے کھولی ہونا ضروری ہے اور پھر اگر کتاب پاس ہو تو انسان کسی کو کوئی چیز بتانے میں بھی پوری طرح کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے اس سے اگلا درجہ بھی ہے کہ مثلا جب آپ سیکنڈری بکس پڑھتے ہیں سیکنڈری سورسز تو وہ ریفر کرتے ہیں آپ کو پرائمری سورسز کی طرح کیا مطلب ہے پرائمری سورسز کا؟ یعنی اریجنل کی کہاں سے لی گئی؟ تو ابھی آپ مثلا یہ جسے ایا کنستین ہے یہ کتاب ہے یہ سیکنڈری سورسز کی کتاب ہے اریجنل سورسز کیا ہے؟ جیسے میں نے اس کتاب کو جب لکھا تو ایک ایک کتاب کی اصل میں جا کے دیکھا اور اس کی مختلف روایات دیکھی تو اس سے اگلا درجہ علم کا کیا ہوتا ہے؟ کہ سیکنڈری سورسز کو پرائمری سورسز کے اوپر پرکھنا مثلا یہ شخص یہ لکھتا ہے کہ یہ حدیث سنن نبی دعوت سے ٹھیک ہے سنا ہوا ہے نام سنن نبی دعوت کا لیکن دیکھا ہوا نہیں اس کو اور اگر کبھی کسی کے گھر میں کسی شلف میں دیکھ بھی لیا تو کھولنے کی زہمت نہیں کی کوئی اچھا کپڑا یا کروکری ہوتے تو اٹھا کے دیکھتے کتاب بھی کیا دیکھنے کی چیز ہے کہ اسے کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے؟ بہرحال اگلا مرحلہ کیا ہے علم کا؟ کہ آپ اسے کھول کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے؟ اور پھر اس کو اس کے ساتھ آپ کمپیر کریں کہ کہیں اس نے کوئی چھوڑ تو نہیں دیا کہیں کسی چیز میں کوئی مسپرنٹ تو نہیں ہو گیا یا کوئی ٹائپنگ مسٹیک تو نہیں ہو گئی یہ مرحلہ کا بات ہے اور اس کی ضرورت کب پیش آتی جب کہیں شک ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ دعا کارڈ میں تو یوں پڑی تھی اور اس کتاب میں یوں لکھی ہوئی ہے کہ اکثر لوگ اس میں جیسے وہ وَعَلَيْكَ النشور وَعَلَيْكَ المصیر کا روایت کا فرق ہے تو بعض کتابوں میں وَعَلَيْكَ النشور کی جگہ وَعَلَيْكَ المصیر لکھا ہوتا ہے تو اکثر لوگ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ صحیح نہیں لکھا اس کو ٹھیک کر لیں تو میں ان کو بتاتی ہیں کہ یہ روایات کے اختلاف ہے اور میں نے اس کو ریفرنس کے ساتھ لکھا آپ اس ریفرنس کو چک کر لیں تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں کسی کے کہے پر لکھے پر یہ بولے پر شک ہو تو پھر فرض کیا بنتا ہے مزید آگے جا کے دیکھا جائے گہرائی میں دیکھا جائے اور اس کا بھی آپ کو ذوق پیدا ہونا چاہیے لیکن وہ اس درجے کے بعد کا درجہ ہے یہ جو اس وقت آپ کا درجہ ہے اس درجے پہ آپ یہ نہ کر سکتے ہیں نہ کرنے کے قابل ہیں یہ جب یہ درجہ آپ کا مکمل ہو تو پھر اگلے درجے پہ آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا علم کے لحاظ سے لوگوں کے تین درجے وہ لوگ جو صرف لیکچر سنتے ہیں وہ لوگ جو باقاعدہ کتاب کھول کے مستاد سے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ پھر آگے جا کے مزید تحقیق کرتے ہیں تو آپ کون سے درجہ پہ درمیان والے پہ بھی ٹھیک ہے روزے کو عربی زبان میں سوم کہا جاتا ہے سوم کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا سائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دڑاتا ہے تاکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ میں بھوکا پیاسا رہ کر زیادہ سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں مدافت کر سکے قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد باری طالعہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تقوی کیا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لئے ان کاموں کا اختیار کرنا جو اللہ نے اختیار کرنے کو کہیں ہیں اور ان چیزوں سے رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی یعنی گناہوں سے بچنا اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا یہ تقوی قہلاتا ہے اس بچنے کے لئے انسان کو اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی پڑتی ہے اس قوت کا نام کیا ہے سیلف کنٹرول تو بیسیکلی روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر یا بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان کے مقابلے کے لئے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے اور وہ طاقت ایمانی طاقت وہ طاقت ایمانی طاقت ہے یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے اور جب ایک انسان اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے رک جاتا ہے یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاں کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر تو اس کے اندر بہترین قسم کی سلف کنٹرول پیدا ہوتی ہے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر کھانا پینا جو کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی ضرورت بھی ہے جب انسان اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر کابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے پھر دوسری چیز انسان کی شہوت ہے جو شخص اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے تیسری چیز انسان کی نیند ہے جو اس کی بہت بڑی ویکنس ہے تو یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں یعنی بھوک شہوت اور نیند ان کے غلبے سے عموماً انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے جو شخص ان تین کمزوریوں پر کابو پا لے اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں روزے میں انسان کو اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے بھوک اور شہوت تو براہ راست اور نیند جو ہے وہ انڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہے کیونکہ سہری میں بھی جلدی اٹنا پڑتا ہے اور اس کے بعد تراوی کے لیے اور قیام اللیل کے لیے بھی انسان پھر دیر تک جاگتا ہے تو اس طرح انسان کے اندر جب یہ سب کچھ اللہ کی خاطر عبادت سمجھ کر کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اسے نہ صرف یہ کہ جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں اس وقت ہم ان فائدوں کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم براہ راست جو شریعت میں روزے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا مثلا اگر کوئی کہے کہ میں محرم میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے بہت اچھا مہینہ ہے لہٰذا میں سال کے پہلے مہینے میں ہی روزے رکھ کے فارغ ہو جاتا ہوں تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی اس لیے اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت خود مقرر کر دیا تو اس میں وقت کی جو پابندی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ